مرچ پیپر سائلکوم امید آپ به خیریہ سا کریں آج ہمیں اسے نئے اسے شاہر میں جانتا ہوں ساں ہمارے یہاں اور میں جانتا ہوں چکن گرین مسالہ پیپر چکن ہماری معلومات یا چکن مریج پیپیپر وائٹ مریج پیپر زیرہ گرم مسالہ زیرہ ٹی سپون گرم مسالہ دھنیا 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 کڑی پتہ کسوری کڑی پتہ گرم مسالہ ملچ نمک دھنیا 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 پیس دھنیا 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 بلک پیپر وائٹ پیپر زیرہ گرم مسالہ دھنیا 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 نیمبو کا رس کٹ کر کے ڈال دیں گے دھنیا دھنیا گو سوچ ڈال دھنیا 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 کھڑی بے ایسے ملچ 20-25 منٹ کے لئے اس کو ہم چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے مرینیڈ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو ایس گرم کر کے اور اس کو بنائیں گے کڑی پتہ اور کسوری میتھی جو رکھی تھی ہم نے آدھی اس میں بھی ڈال بھی ہے آدھی ہم باگی مسال کے ساتھ آفتر مٹا لیں یہ ہلکا سپس پھرائی ہو جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہمارا جو مرینیٹ کی آوا چیکن رکھاتا وہ ہم اس میں ڈالیں گے بہت مدے کی ہری کڑھائی بنے گی ہرا مسالہ چکن بنے گا یہ بہت مدے گا دیکھئے گا آپ تیسٹ کر کے ٹرائی کر کے اب اس میں تھوڑا اوبال آجائے اس کو تھوڑی سی پانچ منٹ کے لیے ہم ڈھکن ڈاپیں گے تاکہ یہ چکن کر جائے اس کے بعد ہم اس کو بھون کے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور کانڈیشن کے لیے ہم ہری مچھے اس میں ڈالیں گے اور بھونیں گے ملکہ میں نے اٹھا کے رکھا تھا زیرہ گرم مسالہ اور کڑی پتہ اور کسوری میں تھی یہ ہم نے تھوڑا سا بچا لیا تھا وہ ہم نے میکس کر لیا یہ دیکھیں یہ بھی آخر میں بھونتے ہوئے ڈالے گا اس میں ہم نے اس کو ڈھاپ دیں گے اور پانچ چھ منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ گل جائے گوشتہ ہمارا چکن جلدی گل جاتی ہے تو بس پانچ منٹ بہت ہے ہماری چکن تقریباً تیار ہے اب ہم اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد نکالیں گے پھلیٹ میں دیکھیں کتنی زبردست اس کا کلر آیا ہے دیکھیں اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈالیں گے ڈالیں گے ہرندھانیہ ہم نے یہ مسائلہ بچا رکھا تھا بس یہ مسائلہ میں ڈال دیں گے بردر سے اس کی کچھکو آ رہی ہے بس اب یہ تقریباً ڈھون چکا ہے اب ہم اس کو پیالے میں بھانتے ہیں ہم نے فلیم آف کر دیا ہے بس یہ ہمارا اچھا سا گھن گیا ہے دیکھیں اوائل سارا اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کو ڈیش میں نکالتے ہیں پیالے میں نے Exactation اب ہم اس کو ڈیش میں نکالتے ہیں اب ہم اس کو اپنے کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں ہم اس کو اپنے کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنے مددار سے ڈش یہ تیار ہے چکن ہرہ مسالہ چاہیار ہے ہمارا بہت زبردست اور بہت آسان ریسیپی ہے اس کی چکن منٹوں میں بن جاتی ہے اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا اپنے دوستوں میں اپنے رشداروں میں آپ شیئر کریں اور خود بھی ٹرائے کریں اور پکا کے مجھے کمنٹس کریے گا کہ کیسا بنا آپ کا یقیناً آپ کو پسند آئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ چیئر ضرور ہمارا پکا کے مانتے ہیں چیئر کبھا خورد پکا کے ساتھ خورد یعنی فکر